السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی سٹوڈیو میں میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اپنے چینل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی سیٹنگ ہو یا پھر چینل کی مین سیٹنگ ہو اپنے موبائل فون سے کیسے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آج کی سٹوڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں یہ پچھلی وڈیو کا پار ٹو ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ لوگ چینل بنا سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹیمیسٹ کی وڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نہیں ہونا تو مارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میبیل ایکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل میں اور یہاں پہ آپ نے وہ آئی ڈی جو ہے لگا لینی ہے یہاں پہ وہ آئی ڈی لاغن کر لینی ہے جو کہ آپ نے نیو اکاؤنٹ بنایا تھا جو گوگل اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جو ہے اس گوگل آئی ڈی کو آلریڈی لاغن کر چکا ہوں آپ نے سمپلی لاغن جو ہے اس کو کر دینا ہے تو جب آپ لاغن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے جو آپ کو اوپر کی طرف میں یہ جو آئیکن دکھ رہے گول سا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے مینج یور گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ مینج یور گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹر فیس آئے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کچھ آپسنز آرہے ہیں ہوم پرسنل انفو ڈیٹا اینڈ پرائیویسی ٹھیک ہے اور باقی بھی یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ آپسنز بھیل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی والی جو آپسن ہے اس میں آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیکیورٹی والی آپسن میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹر فیس آ جائے گا آپ نے یہاں سے سب سے پہلے تھوڑا سا نیچے آنے تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سا نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آپسن ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن آپ نے اس کو آن کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آن کرنے میں نے پورا میرائیز میں بتاؤں گا کیسا اس کو آن کرنا چیز کے لئے کرنا پڑے گا تو آپ نے سیپلی ٹو سٹیپ ویریفکیشن پے کلک کر دینا ہے جب آپ ٹو سٹیپ ویریفکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹر فیسہانے ہائے گا تو یہاں پہ آپ نے get started کردینا ہے اس کو یہاں پہ جب آپ ٹو سٹیپ ویریفکیشن پہ کلک کریں گے گیٹ سٹارٹی اٹر بٹن پہ تو یہاں پہ آپ نے وہ پاسورٹ لکھنا ہے جو کہ آپ نے گوگل آئی ڈی بناتے ہوئے آپ نے سیلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے جو بھی آپ نے سٹرونگ پاسورٹ یعنی کے رکھا تھا وہی پاسورٹ آپ نے سیمپلی یہاں پہ بھی رکھ دینا ہے تو میں بھی اپنا وہی پاسورٹ جو ہے یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے پاسورٹ رکھ کے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ نیچے تھوڑا سانا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ اپشن دکھ رہا ہے کہ آپ کے جو موبائل فون ہو گئے یعنی کہ وہ اٹیمٹس یعنی انفینکس آر نائن پلے ٹھیک ہے یہ ہی ہے تو ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اپنا ایک نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نمبر یعنی کہ ایکٹیویٹ ہو باندھ نہ پڑا ہو جو آپ چلاتے ہیں یعنی آپ پرسنل نمبر ہو سکتے ہیں یہاں کوئی بھی آپ کا نمبر تو یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر لکھ دینا ہے میں بھی اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں تو نمبر لکھ دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کے بٹن میں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک کوٹ آئے گا جو کہ آپ نے یہاں پہ پھر انٹر کرنا ہے اور پھر اس کو نیکسٹ کرنا ہے تو ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا تو ابھی جو کوٹ ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے اور ابھی ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے پھر ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب آپ نیکسٹ کے بٹن میں کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ سے پوچھ رہے ترن آن ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آپشن آرہا ہے ترن آن کا آپ نے سمپلی اس آپشن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہے وہ آن اس وقت ہو چکی ہے تو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی آئی ڈی ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو میسیج آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بیک اپ کورز پہ جانا ہے اور یہاں پہ بیک اپ کورز بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں یہاں پہ آپ نے وہی پاسورٹ پھر سے انٹر کرنا ہے جو کہ آپ نے گوگل آئی ڈی بناتے ہوئے رکھا تھا آپ نے پھر اس کو نیکسٹ کرنا ہے جب آپ اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بیک اپ کورز گیٹ بیک اپ کورز پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے بیک اپ کورز جو ہیں وہ آ جائیں گے تو یہاں پہ سمپلی آپ کو یہاں پہ نیچے آپشن ملے گا ڈاؤنلوڈ کورٹس کا تو یہاں پہ آپ نے ان ڈاؤنلوڈ کورٹس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ جو بیک اپ کورٹس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اور ہماری ٹو سٹیپ ویرویشن ہو چکے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مین سیٹنگ ہوتی ہیں سیمپل اکاؤنٹ یعنی چینل کی جو سیمپل سیٹنگ ہوتی ہیں بیسک سیٹنگ وہ ہم نے کرنی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں بیک اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے کروم میں اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے studio.youtube.com سب سے پہلے آپ نے studio.youtube.com پہ جانا ہے اور اسی اکاؤنٹ کو جو ہے آپ نے لاغن کیا ہوا ہوگا تو آپ نے سیمپل اس طرح سے اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ یہ ویلکم کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو اوکے کر دینا یہاں پہ جو نیچے اپشن ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کافی زیادہ آپ کے سامنے اپشنز آتے ہیں جیسے کہ ڈیش بورڈ وغیرہ ہو گیا اور آپ کے چینل کونٹینٹ وغیرہ وغیرہ چیزیں کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لینا ہے جو کہ آپ کو لیفٹ سائیڈ میں دیکھ رہی ہیں تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں کیا چیزیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر اوپر تھوڑا سا آپ جائیں ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تھوڑا سا آپ کو اوپر جانا پڑے گا جو یہاں پہ تین لائنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں یوٹیوب کے ساتھ یہاں پہ جو یوٹیوب کا بٹن ہے آپ نے ان تین لائنوں کو پہ کلک کرنا ہے جب آپ تین لائنوں پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپشنز آ رہے ہیں کونٹینٹ پلی لیسٹ اینالیٹکس کمنٹ سبٹائٹل اینڈ کپی رائٹ اینڈ مونٹائزیشن تو یہاں پہ آپ نے ان سارے اپشنز کو جو ہے پہلے سمجھ لینا ہے گوھر سے کہ کیا کچھ اس میں ہوگا تو یہاں پہ ہم پھر چلتے ہیں بیک اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیٹنگ کون کونسی کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کے چینل کا ڈیش بورٹ اس طرح سے اوپن ہوگا آپ کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا زوم ان کر کے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے آپ کو ایک آپشن ملے گا سیٹنگ کا آپ نے اس سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کافی زیادہ آپشنز آ رہے ہیں جیسے کہ جنرل چینل ویڈیو اپ لوڈنگ کافی زیادہ آپ کے سامنے آپشنز ہیں تو یہاں پہ جنرل میں ڈالر ہے اس کے بعد یہاں پہ چینل والے میں اگر آپ آتے ہیں پہ کنٹری آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کون سی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے آئیں آپ نے وہ سیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں پاکستان سیلیٹ کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ دیسک ہیں میں نے اس وقت جو ہے کنٹری پاکستان سیلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپشن ہے کی ورڈ کی ورڈ کیا ہوتا ہے کہ جس ٹاپک پہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے یعنی اگر وہ ویلوگنگ کے چینل ہے میں نے بنایا ہوگا تو یہاں پہ میں کیا کی ورڈ لکھوں گا کہ ویلوگ یا ٹریول ویلوگ اس طرح سے کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ویلوگ اور ساتھ میں ہم اس میں جو ہے گوک پہ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ چلا گیا اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹریول ویلوگ یعنی اس طرح سے آپ نے کوئی بھی جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کے ریلیٹڈ کی ورڈز آپ نے یہاں پہ ڈال دینے ہیں اور یہاں پہ اس سیٹنگ کو آپ نے سیو کر دینے ہیں کیونکہ اگر آپ نیسٹ جائیں گے یہاں پہ ایڈوانس وغیرہ سیٹنگ میں تو یہاں پہ آپ کوئی ہو سکتا ہے کہ سیٹنگ زائے بھی ہو جائے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ نے سیٹنگ سیو کرتے جانے ہیں اور پھر دوبارہ سیٹنگ میں جا کے آپ نے باقی سارے کام بھی کر لینے ہیں تو یہاں پہ ہم پھر سے چلتے ہیں سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ پھر سے ہم چلیں گے چینل والی سیٹنگ میں اور یہاں پہ بیسک جو ہے ہم نے کر لی ہے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں جو کہ ہم نے ابھی کرنی ہے ایڈوانس سیٹنگ یہاں پہ یہ لکھا ہوئے آپ کو تھوڑا سو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے یہ سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے کہ تو یہاں پہ آپ نے اس کو ہمیشہ نو رکھنا ہے یہ آپ میری دھیان سے بات سن لیں آپ نے اس کو ہمیشہ نو رکھنا ہے کیونکہ آپ کا چینل نہ تو بچوں کے لیے ہے اور نہ ہی آپ بچوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ بڑوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہمیشہ آپ نو ہی رکھیں کیونکہ زیادہ تار کوئی بچوں والی چلاتا بھی نہیں ہے باقی جو نیچے یہاں پہ ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے ان میں سے آپ کو کوئی بھی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی سینٹنگ کرنے کی یہاں پہ آپ نے پھر اس کو سیو کر دینا ہے یہاں پھر سیو اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اگر نیکس سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو فیچرڈ سیٹنگ ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو سٹینڈڈ فیچرز ہیں وہ تو انیبل ہوں رہنہیں لیکنینٹر میڈیٹ فیچرز ہیں یہاں پہ انیبل نہیں ہے اور نا ہی اڈوانس فیچر جو ہے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ان کو بھی انیبل کرنا پڑے گا یہاں پہ انیبل کرنے کے لیے آپ نے جو ساتھ میں یہاں پہ ایک cheat رires دکھ رہے ہی چھوٹا سا ایرو دکھ رہے یہاں پہ نیکس 3 الرажہ geleست ہے تھو کہ یہاں پہ اپنے نیچے آنا اور یہاں پہ آپ نے وہ فون فون نمبر کر دینا یہاں سے اس کے کوئی سا بھی نمبر ویریفائی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے نمبر کو ویریفائی تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ جیسے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں پھر سے اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویریفائی فون نمبر یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ اس طرح کا یوٹیوب کا کوئی آئیکن سا آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ایک اور نیو ویب جو ہے سائٹ ہاں ہماری کھل جائے گی ٹیب ایک نیا اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ پھر اپنا نمبر جو ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے کنٹری ہماری آلرہی سیلٹھا پاکستان اور یہاں پہ آپ نے اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں سیٹ می ٹیکسٹ می دا ویریفیکیشن نمبر یہاں پھر کال می ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل اپنا نمبر لکھ دینا ہے تو میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں یہاں پر نمبر لکھ دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے اپسن مل رہے ہیں گیٹ کوڈ آپ نے گیٹ کوڈ کے اپسن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پھر آپ کو ایک سکش ڈیجٹ کا جو ہے کوڈ سین کیا جائے گا جو کہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ سب میٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کوڈ آ چکا ہے اب ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں سب میٹ کرتے ہیں اور فون نمبر ہمارا جو ہے ویریفائی ہو چکا ہے ابھی ہم چلتے ہیں بیک اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ انیبل ہوا جو ایڈوانس فیچر تھا یا نہیں ٹھیک ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ جے سکتے ہیں کہ اپنی سکرین کو پر یہ جو ہمارا ایڈوانس فیچر تھا وہ ہمارا جو ہے اس وقت انیبل ہو چکا ہے اور یہاں پر سوری انٹرمیڈیٹ والا فیچر جو ہے وہ انیبل ہو چکا ہے اور ایڈوانس فیچر ابھی ہمارا اس کو آپ نے بعد میں کرنا ہے کیونکہ یہ اٹومیٹکلی ہوگا ابھی آپ فیل وقت اس کو نہیں کر سکتی تو آپ نے اس کو فیل حال کے لیے چھوڑ دینا ہے کیونکہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا اور آپ نے یہاں پہ سیٹنگ جو ہے اس کو کر دینا ہے سیو اور یہاں پہ اگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اور کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے سیٹنگ کو سیو کر دینا ہے دوبارہ سے جانا ہے پھر سے سیٹنگ میں تو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ ڈی فارس پہ پھر اس کے بعد کلک کرنے ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے سیٹنگ کر دینا ہے کچھ سیمپل سی اگر آپ ڈسکرپشن رکھنا چاہتے ہیں اور ٹائٹل رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں سیلٹ کرتا یہاں پہ پھر بس آپ نے یہ ویزیبلٹی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ پبلک پہ رکھنا ہے اپنے اس کو آن لیسٹڈ یا پرائیویٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو ہمیشہ جو ہے پبلک رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹائگز کا آپشن ہے یہاں پہ آپ اپنے ٹائگز ایڈ کر سکتے ہیں ٹائگز بھی آپ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یعنی چینل کے جو ٹاپک ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ اپنے ٹائگز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میرا ویلاغ ہے تو میں ویلاغ بگرہ لکھوں گا یہاں جس بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا ہم وہ لکھیں گے تو ابھی میں نہیں لکھتا ہے اس کو اور یہاں پہ ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے ابھی ہم چلتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیٹنگ کرنی یہاں پہ ہمیں اس کو ہمیشہ سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس پہ رکھنا ہے یہاں پہ لنگوج 1992 ، اپنی سیٹنگ کرنا ہے جو ہم نے پرپرفن دیکھ موازن کو سیٹنگ کرنا ہے اگر ہم اردو کو یہ بنا رہا ہے تو اردو اس کے سوالے کو بھائیں یعنی جو بھی آپ کی زبان ، جو بھی آپ prose L29 ہے آپ نے وہی سیٹن کرنی ہے اس سے کچھ اونی سیٹنگ کر دی تو یہاں پہ ہم اس کو سیٹنگ کرتے ہیں اس کے باز نیچے کمنٹس والا اور اپشن ہے یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے allow all کمنٹس ٹھیک ہے ہمیشہ ہم نے allow all comments رکھنا ہے کیونکہ ہم سب کے comments چاہتے ہیں اگر آپ اس یہاں پہ disable بھی کرنا چاہتے ہیں تو disable بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس setting کو بھی save کر لینا ہے اور یہاں پہ ہماری جو تقریباً setting ہیں وہ complete ہو چکی ہیں تو ابھی ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ setting رہ نہ گئی ہو تو ہم چلتے ہیں پھر سے setting میں ہم چلیں گے ایک بار اس کو save ہونے دیتے ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں دوبارہ سے setting میں تو یہاں پہ ہم لوگ دوبارہ سے آ چکے ہیں setting میں اور یہاں پہ نیچے جو option ہے permission وغیرہ کا یہاں پہ دیکھیں میں owner ہوں اور اگر ہم کسی کو invite کرنا چاہتے ہیں تو invite بھی کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے نہ کریں میں بھی کسی کو نہیں کرتا تو باقی یہاں پہ کافی زیادہ اور بھی options ہیں تو آپ ان کو جو ہیں چھوڑی دیں فی الحال کے لیے باقی آپ یہاں سے ان کو چھوڑ دیں اور یہاں پہ تقریبا ہماری سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے آنا ہے چینل کسٹومائزیشن میں جو آپ کو ایک پینسل سے دیکھ رہی ہے اس کے اوپر تین نشان ہے کچھ یہاں پہ آپ نے کسٹومائزیشن میں آنا ہے اور کسٹومائزیشن میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ layout ہے یہاں پہ آپ نے یعنی وہ ایک سب سے اوپر option ہے کہ چینل کے لیے وہ ویڈیو سلیٹ کریں جو کہ جس بندے نے آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کی اور وہ اس کو یعنی کہ شو ٹھیک ہے اور ایک نیچے ویڈیو کا سلیٹ کا option ہے تو ابھی ہم مارے پاس تو کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے تو ہم کیا ہی سلیٹ کریں تو برینڈنگ میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چینل کا جو ہے پکچر اور بینر چینل کا اور چینل کا وارٹر مارک تینوں چیزیں مل رہی ہیں تینوں کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کیسے بتاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے تیسرا option ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ اپنے چینل کا لنک جو ہے کاپی کر سکتے ہیں لنک سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مین چیز جو ہے contact information ہے جو کہ آپ نے اپنی ایمیل ایسی رکھنی ہے وہ ایمیل رکھنی ہے یعنی وہ ایمیل نہیں رکھنی جس پہ آپ نے چینل اپنا بنایا ہوئے آپ نے کوئی الادہ سے ایمیل رکھنی ہے جا کے کوئی اگر آپ کو کوئی لنک وغیرہ سینڈ کرتا ہے تو آپ کا چینل جو ہے ہیک نہ ہو پائے تو یہاں پہ آپ نے اپنی کوئی بھی ایمیل جو ہے سیلٹ کر دینی ہے لکھ لینی ہے جو کہ ڈیفرینٹ ہو جس پہ آپ نے چینل بنایا ہوئے تو ابھی ہم جو ہے ایک ایمیل اپنی لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایمیل لکھ دیا اور ابھی ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں تو یہ پبلش جو ہے ہمارا تمام کی تمام سیٹنگ ہو چکے ہیں اوپر ایک آپشن اور ڈسکرپشن کا دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں نہیں تو نہ سی تو فرینز آج کس وڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں آپ سب اپنا ہیار لکھئے گا اوکے اللہ حافظ